السلام علیکم دوستو میں ہوں گلریز رزا آپ دیکھ رہے ہیں نیو جیان نولیج دوستو ہم آج آپ کو بتائیں گے ایک یہودی لڑکے کا قصہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو گزارش ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والے مزید ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچاتے رہے ہیں ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ بازار سے سوادہ لے کر آؤ لڑکا راستے سے وزر رہا تھا کہ اس کی نظر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی وہ لڑکا بہیں بیٹھ گیا اور بیٹھا رہ گیا کافی دیر ہو گئی یہودی کبھی اندر جاتا اور کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں چلا گیا ابھی تک آیا کیوں نہیں سورج ڈوب گیا مغرب کی نماز ہو گئی کافی دیر کے بعد وہ لڑکا گھر آیا تو باپ نے پوچھا ارے نادان اتنی دیر کیوں کر دی اس کا باپ بڑے غصے میں تا اور کہنے لگا تو بڑا نادان اور سیدھا ہے میں نے تم کو کہا تھا کہ تم جلدی آنا اور تو نے آنے میں اتنی دیر کر دی یہ بتاؤں تمہیں سودا لینے بھیجاتا اور تو خالی ہاتھ آ گیا سودا کہا ہے بیٹا بولا ابباجان میں سودا خرید چکا ہوں باپ نے کہا کیا پاگلپن کی باتیں کرتے ہو میں نے تجھے سودا لینے بھیجاتا اور تو خالی ہاتھ آ گیا اور کہتا ہے کہ سودا خرید چکا ہوں بتا سودا خرید چکا ہے کہا ہے بیٹے نے کہا کاش ابباجان آپ کے پاس وہ آگ ہوتی تو میں آپ کو دکھاتا کہ میں نے کیا خریدا ہے میرے بابا میں تمہیں کیا بتاؤں اسے میں تھا اور کہنے لگا چھوڑ رہنے دے وہ لڑکا روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا بہت پیارا اور انتہائی حسین و جمیل تھا اس لیے یہودی نے اس سے کچھ نہ کہا کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکا بہت بیمار ہو گیا کافی دن بیمار رہا اور اتنا کمزور ہو گیا کہ کربت لینا مشکل ہو چکا تھا اور پھر قریب موت ہو گیا یہودی بہت پریشان تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول آپ کے پاس آیا ہوں آپ تو جانتے ہیں میں یہودی ہوں مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں میرا بیٹا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب موت ہے آپ کو دن رات یاد کرتا ہے کیا ممکن ہے آپ اس دشمن کے گھر آ کر اپنے معاشق عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے کیا یہ عرض فوری ہو سکتی ہے وہ بننے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار دیدار کریں وہ لڑکا کسی اور چیز کی عرض نہیں کر رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اٹھو عثمان اٹھو عمر اٹھو علی چلو جب یہودی کے گھر پہنچے لڑکے کی آنکھیں بند تھیں آقاِ گریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستعقدت رکھا اس کی پیشانی پر لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں جیسے زندگی لوٹ آئی ہو جیسے جسم میں طاقت آگئی ہو ناتوانی میں جوانی آگئی ہو آنکھیں کھل گئیں رخ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی ہلکی سی چہرے پر مسکرات آئی اور لب کھل گئے آقا نے فرمایا بس کلمہ پڑھ لو باپ کا مو دیکھنے لگا میرا مو کیا دیکھتا ہے یہ روز کسی کے گھر کلمہ پڑھانے نہیں جاتے جو یہ کہتے ہیں وہ کر لو لڑکا بولا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم کلمہ پڑھ لو میں جانوں یا جنت جانے تم میرے ہو جاؤ جنت بھی تو میری ہے لڑکے نے پڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی روح باہر نکل گئی کلمہ کا نور اندر چلا گیا آگے بند ہوئی لب خاموش ہو گئے یہودی بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ دونوں مخالف ہیں اس لیے یہ لڑکا میرا نہیں رہا اس کو لے جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبیوں سے فرمایا اس کو اٹھاؤ آقا علیہ السلام اس یہودی کے گھر سے باہر نکلے تو یہ ایک فرماتے جا رہے تھے اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا اللہ اکبر کیا مقام ہوگا اس عاشقی میت کا دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ السلام علیکم